اگلے سال یعنی دو جار پچیس میں آر ایس ایس کے سو سال پورے ہو رہے ہیں اپنے شتابدی ورش میں آر ایس ایس بھارت کو ہندو راشت بنانا چاہتا ہے لیکن دو جار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں جس طرح سے جنتانے موڈی سرکار کو سبق سکھایا ہے اس سے آر ایس ایس کا سپنا ادھورہ رہ گیا لیکن پھر بھی آر ایس ایس دیش کو ہندو راشت بنانے کے دشاہ میں لگاتار بڑھ رہا ہے اسی کڑی میں موڈی سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کے آر ایس ایس میں شامل ہونے پر لگے بین کو ہٹا دیا ہے موڈی سرکار نے راستری سویم سیوک سنگ کی گتی ویڈیو میں سرکاری کرمچاریوں کے شامل ہونے پر لگے پرتیبند کو ہٹا لیا ہے گرہ منترالے کی طرف سے ہی سمبند میں آدیش جاری کیا گیا ہے موڈی سرکار نے 58 سال پہلے یعنی 1966 میں سرکاری کرمچاریوں کے راستے سویم سیوک سنگ کی گتی ویڈیو میں بھاگ لینے پر لگایا گیا بین اب ہٹا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرکاری کرمچاری بھی کھل کر RSS کے کاریکرموں میں بھاگ لے سکیں گے سرکاری کرمچاری کھل کر RSS کی وچاردھاروں کو آگے بڑھا سکیں گے یعنی اب کوئی سرکاری کرمچاری نوکری کرتے ہوئے بھی RSS کا صدد سے پرچارک اور کاری وحق وغیرہ بن سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا دکت ہے RSS پر لگا بین ہٹ گیا تو کیا ہو گیا دراصل دکت یہ ہے کہ RSS خود ایک ایسا سنگٹھن ہے جو دیش کو ایک جوٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دیش کو باتنے کے لیے کام کرتا ہے RSS کے لوگ دیش میں ہندو مسلم کے آگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکاتے ہیں RSS والے اصلی مددوں سے دھیان بھٹکا کر ہر بات کو پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں RSS دیش بھکتی کے نام پر ہمارے دیش کے ہی ناغریکوں کی ناغریکتہ چھین لینے کی وطالت کرتا ہے RSS کے نیتاں دلیتو آدیواسی اور پچھڑوں کو مل رہے آرکشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں RSS والے دلیتو آدیواسی اور پچھڑوں کے ہندو کرن میں لگے رہتے ہیں RSS والے مہیلاؤں کے آدھکاروں کی مخالفت کرتے ہیں RSS والے سکھوں جہن اور بودھوں جیسے آلپسنکھوں کے ادھکاروں کے خلاف ہیں RSS والے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر کے لیے کہ سمویتھان کو نہیں مانتے RSS والے سمویتھان کے جگہ منوش مرتی کو لاغو کرنے کی مانگ کرتے ہیں RSS والے کئی دشکوں تک ہمارے پیارے ترنگے جھنڈے کو اپنے دفتر میں نہیں فیراتے تھے RSS والے ترنگے کی جگہ بھگوات جھنڈے کو پسند کرتے ہیں RSS والے دیش کو ہندو راشت بنانے کا اعلان کرتے رہتے ہیں اور اگر ہندو راشت بنتا ہے تو دلیتو آدیواشیو پچھڑو علف سنکھے کو اور مہلاؤں کے سارے عدکار چھین لے جائیں گے اور چند جاتی کے پروشوں کو سب سے شکتی سالی بنا دیا جائے گا اسی لئے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر نے ہندو راشت کے خلاف دیش واشیوں کو چتاب نہیں دی تھی وہ کہتے ہیں یدی ہندو راش حقیقت بن گیا تو نیسندے یہ اس دیش کے لیے سب سے بڑی آبدہ ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہندو کیا کہتے ہیں ہندو دھرم سو تنترتہ سمانتہ اور بھائیچارے کے لیے خطرہ ہے اس لہات سے یہ لوگ تنتر کے ساتھ آسنگت ہے ہندو راش کو کسی بھی قیمت پر روکا جانا چاہیے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر کی اس بات کو آب بابا صاحب ڈکٹر رائٹنگ این سپیچز وولیوم ایٹ کے پیس نمبر 358 پر پڑھ سکتے ہیں بابا صاحب جو چتاونی دے کر گئے ہیں اسے ہر بھارتواسی کو سمجھنا چاہیے اور سترک رہنا چاہیے رسیس سوچتا ہے کہ جب دو جار پچیس میں اس کے سو سال پورے ہوں تو وہ اپنے ایجنڈا پورا کر لے اسے ہندو راش بنا دے رسیس نے پہلے سے ہمارے دیش کے سب اس انستانوں پر قبضہ کر لیا ہے UPSC سے لے کر الیکشن کمیشن تک یوڈیسری سے لے کر بیوروکریسی تک یونیورسٹی سے لے کر سکولوں تک ہر جگہ رسیس کے لوگوں کو بھرا جا چکا ہے رسیس کو معلوم ہے کہ موڈی کا تلس میں زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا اور دو جار چوبیس کے لوگ سے بچناؤں میں جنتانے موڈی اور رسیس کو نکار دیا ایسے میں دو جارو نتیس کے لوگ سے بچناؤں میں موڈی اور رسیس کا پورا صفایہ ہو جائے گا اسی لئے رسیس ایسے پلان پر کام کر رہا ہے جس میں وہ سرکار میں نہ رہنے پر بھی اپنا ایجنڈا چلاتا رہے رسیس سمجھ چکا ہے کہ اگر ہندو راسترک ایجنڈے پر آگے بڑھنا ہے تو اسے سب سے پہلے دیش کے سنسانوں پر قبضہ کرنا ہوگا پیچھائے سرکار رہے یا نہ رہے رسیس کا ایجنڈا چلتا رہے گا اسی سوچ کے ساتھ اب سرکاری کرمچاریوں کو رسیس میں بھرنے کا پلان بنایا گیا ہے پہلے سرکاری کرمچاریوں پر یہ پابندی تھی کہ رسیس کے کارے کرموں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے لیکن اب موڈی سرکار نے اس بین کو ہٹا لیا ایسے میں اب بڑی سنکھا میں سرکاری کرمچاریوں کو رسیس میں شامل کرایا جائے گا اب ذرا سوچئے رسیس کے یہ کارے کرتا جب سرکاری دفتروں میں بیٹھیں گے تو کس کا کام کریں گے کیا یہ رسیس کو فائدہ پوچھانے کا کام نہیں کریں گے اور کیا یہ دیش کے سامویدھان اور جنتہ کے پرتی اماندار رہیں گے آج بھی دیش کے سرکاری کرمچاریوں پر کوڈ آف کنڈکٹ کے نام پر کئی گلتی ویڈیو میں شامل ہونے پر بین ہے روک لگی ہے سرکاری کرمچاری کھلیام کسی پولٹیکل پارٹی کا پرچار نہیں کر سکتے لیکن موڈی سرکار کے اس فیصلے سے اب سرکاری کرمچاری رسیس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں سب جانتے ہیں کہ رسیس بھلی ایک ساماجک سنگٹھن ہونے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اصل میں وہ ایک رازنیتک دل ہے اور بی جے پی کے روپ میں اپنی پولٹیکل پارٹی چلاتا ہے ایسے میں رسیس کے ساماجک کامکاز اور رازنیتک کامکاز کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے موڈی سرکار کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ٹھرائے جا سکتا ویپکشری پارٹیوں نے موڈی سرکار کے اس فیصلے کی نیندہ کی ہے موڈن سماج پارٹی کی مکیاں مائیواتی جی نے اس بارے میں ٹویٹر پر لکھا سرکاری کرمچاریوں کو آرکسس کی شاکھاؤں میں جانے پر 58 ورش سے جاری پرتیبند کو ہٹانے کا کیند کنڈرنے دیشت سے پرے ہے رازنیتی سے پریریت اور سنگ کا تشتی کرن کنڈرنے ہے تاکہ سرکاری نیتیوں وے ان کے اینکاری رویو آدھی کو لے کر لوگصبہ چناؤں کے بعد دونوں کے بیچ تیور ہوئی تلکی دور ہو سرکاری کرمچاریوں کو سمیدھان وے کانون کے دائرے میں رہ کر نشپکشتہ کے ساتھ جنہیت وے جن کلیان کے کاریہ کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ کئی بار پرتیبندیت رہے رسز کی گتیویدیاں کافی راجنیتی نہیں بلکہ پارٹی ویشش کے لیے چناؤی بھی رہی ہیں ایسے میر نرنے آنوچیت ہے تورنت واپس ہونا چاہیے AIMIM کے ادھیک ساسدودین OVC نے بھی اس فیصلے کو غلط بتایا ہے OVC نے ٹوٹر پر لکھا اس آدھے شک کتے طور پر پتا چلتا ہے کہ سرکار نے RSS کی گتی ویڈیو میں بھاگ لینے والے سرکاری کرمچاریوں پر سے یہ پرتیبند ہٹا دیا ہے یادی یہ ستہ ہے تو یہ بھارت کے اکھنٹا اور ایکتا کے ورود ہے RSS پر پرتیبند اس لیے ہے کیونکہ اس نے مول روپ سے سمویدھان راشتر ادھو جو راشتر گان کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا تھا پرتائک RSS صدیت سے شپت لیتا ہے کہ وہ ہندوٹ کو راشتر سے اوپر رکھتا ہے کوئی بھی سیویل سیوک یادی RSS کا صدیت سے ہے تو وہ راشتر کے پرتی وفادار نہیں ہو سکتا کانگریس نے بھی موڈی سرکار کے اس فیصلے کا ویروض کیا ہے اور RSS کو گانڈی کے حتیہ سے جوڑتے ہوئے بین کو سہی ٹھہر آیا کانگریس نیتا جیرام نمیش نے ٹوٹر پر لکھا فروری 1948 میں گانڈی جی کے حتیہ کے بعد سردار پٹیل نے RSS پر پرتیبند لگا دیا تھا اس کے بعد اچھے آچرن کے آسواشن پر پرتیبند کو ہٹایا گیا اس کے بعد بھی RSS نے ناگپور میں کبھی ترنگا نہیں فیر آیا 1966 میں RSS کی گتی ویڈیو میں بھاگ لینے والے سرکاری کرمچاریوں پر پرتیبند لگایا گیا تھا اور یہی صحیح نینے بھی تھا یہ 1966 میں بین لگانے کے لیے جاری کیا گیا آدھیکاری کا دیش ہے 4 جن 24 کے بعد سویمبھو نون بائیولوجیکل پردھان منتری اور RSS کے بیچ سمبندوں میں کڑوا ہٹ آئی ہے 9 جولائی 24 کو 58 سال کا پرتیبند ہٹا دیا گیا جو ٹل بیاری باجپی کے پردھان منتری کاریاکال کے دوران میرا ماننا ہے کہ نوکر شاہی اب نکر میں بھی آ سکتی ہے بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر کے پوتے اور ونچیت بہوجنا گھاڑی کے ادھیکش پرکاش امبیڈکر نے بھی اس بارے میں لکھا میرے پاس بھاجپا اور RSS دونوں سے دو سوال ہیں کیا RSS پوری طرح سے بھارت کے لیے دھرم نرپیکش راجعہ کو سویکار کرتا ہے اور وہ بھارت کے راستے دھوج کو سویکار کرتا ہے اور بھارت کے سمویدھان کے پرتی وفادار ہے ہمیں میرے سوال کا جواب پتا چل جائے گا جواب نہ ہے RSS دھرم نرپیکش بھارت کا ویروڈی ہے RSS ترنگے کا ویروڈی ہے RSS سمویدھان ویروڈی ہے یدی کوئی سرکاری کرمچاری RSS اور ان کی ویبھاجنکاری ویچاردھارہ کے پرتی وفادار ہے تو وہ بھارت کے پرتی وفادار کیسے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ RSS کے لوگ ترنگے کی جگہ بھگوہ جھنڈے کو اوپر مانتے ہیں سمویدھان کی جگہ منوسمرتی کو مانتے ہیں اور بھارت میں راشت بھکتی دیش بھکتی سے اوپر ہندوٹو کو مانتے ہیں ایسے میں کیا آنے والے دنوں میں سرکاری کرمچاری سمویدھان کی جگہ منوسمرتی کے حساب سے کام کرتے نظر نہیں آئیں گے یہ سوال اپنے آپ میں اہم ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں ضروری ویڈیو ہے باقی لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے آپ سے اپیل ہے دنیوز بیگ کو سبسکرائب کریں اور انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھی اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیوار کورڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیوار کورڈ کے علاوہ آپ یوں پی ای کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یوں پی ای آئی ڈی نیوز بیگ کی ایڈ دی ریٹ یس بینک پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235 887 0000640 آئی ایف ایسی کورڈ ہے ییس بی 0000235 بینک کا نام ییس بینک ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کی ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں ٹائپ کریں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے